کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی مجھے سلا دینے والا بھی کوئی نہیں ملا ہم نے کیول لوگوں کو پیدل مکہ جانے کے بارے میں سنا تھا ہلو اینڈ ویڈیو میں میں ایک بہت انٹریسٹنگ ویڈیو پر ریاکٹ کرنے والا ہوں جس کا ٹائٹل ہے کیرلہ ٹو مکہ بائی بوکٹ 8640 کلومیٹر اٹیمٹ حج حج کرنے کے لیے ایک بندہ کیرلہ سے مکہ کے لیے نکلائے پیدل تیہ کرنے کے لیے ایک بندہ نکلائے جس کا نام شہاب ہے اور وہ بندہ ایسے نکلائے حج کرنے کے لیے کیا ہے پوری کہانی میں نے نہیں دیکھا ہے صرف سنا ہوا ہے اور اس ویڈیو پر ہم نظر ڈالیں گے تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر وہ بندہ کتنا مطلب اس کے اندر جذبہ ہوگا کہ 8640 کلومیٹر پیدل چلنے کے لیے تیار ہے 2023 کا حج ہے اس کو اٹیمٹ کرنے کے لیے ابھی سے نکل پڑے ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ان کی ویڈیو کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے جا کر چیک کر سکتے ہیں حج کرنے کے لیے پیدل نکلا کیرل کا شہاب ویلکم ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب کینل شیرے ہند میں اللہ کے گھر کو دیکھنے کی تمنہ ہر مسلمان کی ہوتی ہے لیکن ہزاروں کلومیٹر دور پیدل چل کر حج پر جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے یہ ہیں جو گرین لیکن جب ارادے مضبوط ہوتا منزل بھی آسن ہوئی جاتی ہے ایسا ہی نیک اور مضبوط ارادہ لے کر حج کے لیے نکلے کیرل کے شہاب چھوٹور شہاب پر یہ لائن پیٹ بیٹھتی ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے رضا کیا ہے شہاب کی رضا مرضی اور زد اللہ کا گھر پیدل جا کر دیکھنے کی ہے ہندوستان کے آخری چھوٹ کیرل کے ملہ پورم زلے کے کوٹل کل کے پاس اٹھان نامہ کے علاقہ ہے یہی کے رہنے والے شہاب زوکیم اور تکلیبوں سے بھرے لیکن اس روانی سفر پر ایسے دور میں نکلے ہے جب ساری دنیا آپا دھاپی میں مچی ہوئے آج کے اس دور میں پیدل حج یاترہ کرنا ناممکن سا ہے پھر بھی کیرل کے شہاب چھوٹور اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے پیدل مکہ پہنچنے کے لیے نکل پڑے ہے وہ اکیلے ہی پیدل چل کر آٹھ ہزار چھہ سو چالیس کلومیٹر سے بھی زیادہ کی دوری تیگ کریں گے شہاب کیرل سے چل کر راجستان کے راستے پردیس میں داخل ہوں گے بھارت پاکستان عراق قویت اور سعودی عرب جیسے دیشوں کا زفر تیگ کرتے ہوئے شہاب آٹھ مہینے بعد اگلے سال دو ہزار تیویس میں مکہ پہنچ جائیں گے شہاب ایک سال سے حج کے لیے جانے کی تیاری میں جھٹے ہوئے تھے شہاب کا کہنا ہے کہ میرا سفر روحانی ہے میرا مقصد پیدل حج کرنے کا ہے کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی مجھے سلا دینے والا بھی کوئی نہیں ملا ہم نے کیول لوگوں کو پیدل مکہ جانے کے بارے میں سنا تھا لیکن اس زمانے میں ہندوستان میں شاید ہی کوئی زندہ انسان ملے جو یہاں پیدل حج کرنے کا انوبہ بتا سکے ایسا شہاب نے کہا شہاب کی ارادے دیکھ کر ویدیش منترالے ویدیش منترالے بھی چکرا گیا ویدیش منترالے کے آخری ہے ادھیکاری حیران رہ گئے کہ جب انہیں مکہ جانے کی اجازت کے لیے شہاب کی درخواست اور ریکوائمنٹ ملی پہلے تو انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ وہ اس ماملے کو کیسے سنبھالنا ہے کیونکہ انہیں اس سے پہلے پیدل آج کا کوئی انوبہ نہیں تھا آخر ویدیش منترالے بھی شہاب کے سفر کو پیدل سفر کو ہری جھنڈی دی آج کے لیے نکلے شہاب کا ملابار میں کئی جگہوں پر ہیرو کی طرح سواگت کیا گیا چومے کو جب وہاں چلی آم پہنچے تو سیکڑوں لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہو گئے کئی بلاغرز ان کی یادرہ کا پرچارت کر رہے ہیں کیونکہ شہاب اکیسویں صدی میں بھارت سے پیدل حج کی یادرہ کرنے والے پہلے انسان انسان ہوں گے دن میں کم سے کم پچیس کلومیٹر چلنے کا ارادہ لے کر کرنے والے شہاب کا حلقہ سامان لے کے جا رہے ہیں تاکہ سفر میں دشواریہ نہ ہو ان کا کائناہ ہے کہ انجان علاقوں کا سفر تو ہندوستان چھوڑنے کے بعد شروع ہوگا جو بے حد مشکل اور زوکم اور تکلیبوں سے برا ہوں گا شہاب راکتوں میں مسجد میں پیدانا پسند کریں گے میں کوئی تنبو نہیں لے کے جا رہا ہوں کیونکہ میں دن میں اجالے میں چلنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بعد میں تنبو خریدنا ہوں گا انہوں نے بتایا اگلے سال فروری دوہزار تیویس تک مکہ پہنچنے والے شہاب نے بتایا کہ انشاءاللہ میں آٹھ مہینے میں آٹھ ہزار چھے سو چالیس کلومیٹر کی دوری تیویس کرتا ہوا مکہ پہنچ جاؤں ہوں انشاءاللہ اللہ سے میری بھی دعا ہے ایسے نیک ارادے والے لوگوں کی بھی حفاظت فرمائیں رب انہیں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائیں اس پوسٹ کو پڑھنے اس ویڈیو کو دیکھنے اور شیئر کرنے والوں کو بھی حج نصیب فرمائیں آمین سم آمین آمین محمد اسلام محمد اسلام جی آپ لوگ لگاتار گاڑی لے کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں یہ پیدل حج کے لئے نکلے ہیں تو ان کا نام کیا ہے شیاب چوٹور شیاب چوٹور فرم کیارلا ملکپرم تو کون سے گاؤں سے یہ ہے چوٹور تیرور چوٹور آچھا کیارلا ملکپرم تیرور چوٹور یہ کتنے تاریخو آپ لوگ یہاں سے یہ حج کے لئے نکلے ہیں ہاں سے پیدل ہوتا ہے ہاں اسلام رانڈان دیے دی ہاں رانڈان دیے دی جون دو تاریخو دو تاریخ کو جون دو جون سے آپ لگاتار یہ پیدل ہی چل رہے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ 36 دن ہو گئے 36 دن ہو گئے 1600 کمپلی کمپلید ہو گئے ابھی یہاں سے یہ روٹ جو آپ ممرا سے بھی نکلے آپ لوگ ممرا سے کسا کسا آپ آگے بڑھیں گے نستید روٹ نشتے گجرات بارڈ سورت راجسطان پنجاب بارڈ پانجاب بارڈ سورت پاکستان اور ایران اراک سعودیہ رہیا لوگوں کا ایک لوگوں کے دین میں سوال ہے ابھی حج کو کچھ زیادہ دن نہیں رہ گئے تو اتنے دن میں کیسے سفر تہ ہوگا دو سے دن نشتے راج نشتے راج ابھی نیشتیہر کریں گے یہ ابھی سے پہدل چاہے گے بھائی کیا نام ہے آپ کا آپ کا حنیب حنیب بھائی یہ جو حج کے لیے نکلے ہیں ان کا نام کیا شیہ پودین چوٹورو ملپرم ڈسٹک کیرلا کیرلا سے اچھا یہ کتنی تاریک کو نکلے ہیں دو تاریک کو جون میں نکلا دو تاریک جون میں اور آپ مطلب کتنا دین آپ چلے ہیں کتنا کلومیٹر آپ چلے ہیں وہ 145 کلومیٹ ہو گیا تو ابھی آپ ممرا ریتی بندر پہ ہیں یہاں سے ابھی آپ کا روڑنگ کیسا ہے پورا پورا تانا تانا وافی آسک سورت بنجا بھاریا نا واغا پاڑ وہاں سے پوری آیا اکیلے سفر پہتے ہیں آپ لوگ کتنے لوگیں ساتھ میں چھے ساتھ آتی تو آپ مطلب گاڑیوں میں آگے پیچھے یہ تھا بہت ہی امیزنگ ویڈیو ہے بہت ہی شاکنگ بھی تھا میرے لیے بھی کیونکہ آج کی ٹائم میں کوئی نہیں سو سکتا کہ اس طرح سے پیدل جا کر کوئی حج کر سکتا ہے لیکن 2023 کے لیے ان کی پلاننگ ہے اور روزانہ بتایا انہوں نے 36 کلومیٹر یا کتنے کلومیٹر روزانہ چلیں گے تو جا کر یہ ان کا پورا سفر تے ہوگا پورا پہنچ پائیں گے وہاں تک مکہ تک 8640 کلومیٹر 8640 کلومیٹر کے لیے نکل چکے ہیں ایک ہزار کلومیٹر کا سفر پورا کر چکے ہیں دو جون سے نکلے گئے ہیں سو امیزنگ سلیو ڈیز بندے کو کیا سوچ کر نکلائے بندہ یار کہ میرا سفر روحانی ہے اور سچ میں روحانی لگتا بھی ہے بھائی ایسے کون سوچ سکتا یار ہم لوگ تو یہی سوچیں گے اگر نہیں ہیں کرنے کا کیونکہ زیادہ تپبل یہی سوچتی ہے کل پڑا مکہ کے لیے ہوتا ہوا جائے گا پاکستان ایران جو بھی بیچ میں راستہ پڑے گا جو بھی روٹ ہے اس پیدل راستے کا وہاں سے ہوتا ہوا سعودی مکہ پہنچے گا سلیوٹ کرنے لائک تو آپ کا بھی دل کرے گا اس بندے کو کیونکہ پیدل نکلائے ملتے ہوئے جا رہے ہیں لوگ ملنا ہے پولیس والے ان کی سیفٹی کے لیے ساتھ ساتھ الگ الگ شہروں میں ملتے جا رہے ہیں لوگ ان کو آگے تک پہنچا رہے ہیں اور ہر قوم کے لوگ پہنچا رہے ہیں ہندوستان ہے تب تک تھوڑا آسان ہے کہ ہمارے ہندوستان کا بندہ ہے یہ سب کی دلوں میں رہتا ہے تھوڑا مدد مل جاتی ہے لیکن آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا رسپونس ملتا ہے دوسرے کنٹریز سے دعائی کریں گے کہ سب سے اچھا رسپونس ملتا جائے اور ان کا سفر آسان ہوتا جائے اور بس یہ پہنچتے جائیں وہاں تک پر آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو ضرور بتائیے گا آپ کا دل کیا کہتا ہے اس ویڈیو کے بارے میں ہاں اس ویڈیو کو ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار لکھنا بائی بائی ٹیک کیا سائنی آف